موسیقی اوم سری سائرہ بابا کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی پرنام میں ویجے کمار سرین سائن ڈیوٹیز کو سارے سائن پریوار کو میں سائرہم بولتا آج میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں بابا کے چرنوں میں ہم لوگوں نے کیسے سیوہ کری ہے سیوہ کرنے کا افسر ہر ایک آدمی کو نہیں مل سکتا سیوہ اسی کو ملتی ہے جس کو بابا چاہتے ہیں بابا اپنے ڈسکورسز میں بولتے ہیں میری اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا ایسا ہوا پہلے دو تین بار میں درشن کرنے گیا درشن کیے درشن کر کے میں دلی آتا تھا اور دماغ میں یہ چیز گھومتی تھی کہ میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں کیسے اپنے آپ کو آگے بڑھا کے لے جا سکتا ہوں ایک بار میں درشن کر کے دلی آیا اور پتہ کیا تو پتہ لگا سمیتیاں ہیں تو پتہ لگا سارے سارے ڈسپلیٹ سے ہی کام چلتے ہیں اس سمیتی میں میں نے نام لکھوایا بھجن گانے شروع کیے اور سیوہ دل کی ٹریننگ لی پھر مجھے سیوہ کرنے کا موقع ملا اور یہ پچھلے بیس سال سے میں ہر سال سال میں دو بار بھی بابا کے چرنوں میں سیوہ کرنے جاتا ہوں میں نے بابا کے کئی سکولوں میں ہاسپیٹلز میں کینٹینز میں سکولوں میں کونسی ایسی جگہ ہے بابا کے چرنوں سب جگہ پہ میں نے سیوہ کرنے اور ایسا انند ملا ایسا انند ملا پہلے ہم پندرہ دن کی سیوہ کرتے تھے پھر سات دن کی شروع ہوئی پھر میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں پندرہ دن کی سیوہ کروں اور اس کے بعد کتنی مجھے پنجاب کی طرف سے بھی سیوہ کرنے کا موقع ملا ہریانہ کی طرف سے بھی سیوہ کرنے کا موقع ملا ہر بار سال میں دو بار تیم بار سیوہ کرنے جاتا رہا ایسا ہے سیوہ جو ہے وہ ہم وہاں پہ سیوہ جو ہوتی ہے بابا کی اتنی پراپڈیز ہیں بابا نے وہاں پہ سیوہ کرنے کے لیے صرف سیوہ دل ہی رکھے ہیں دیکھئے وہاں پہ کوئی کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو پیسے لے کر سیوہ کرتا ہو سب نشکان سیوہ کرتے ہیں بابا کہا کرتے تھے جب میں بھگوان رام کے افتار میں تھا تو آپ میری وانر سے نہ دے جب میں کرشن کے افتار میں تھا بھگوان کرشن کے افتار میں تھا تب آپ میری گوپی کاؤ کے روپ میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ میرے سیوہ دل کے روپ میں ہو اور ہم لوگ ان کے ہوتے ہوئے اب بھی سیوہ اس پرکار سے کر رہے ہیں ڈسیپلین میں سیوہ اور ہمیں جو انند ملا وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ سب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بار جا کر دیکھ میرے کہنے کا تات پر یہ یہی ہے کہ آپ کوشش کر کسی طریقے سے بھی ایک بار جا کے دیکھ دیکھ اپنے ایکسپیرینسز ہمیں آکے بتائیے جیس آئی رہا